بیلجیم میں ہی رہتے ہوئے وہ پرمیٹ میں کنورٹ کروا سکتی ہو بٹ اس کے کچھ انہوں نے شرطیں رکھی ہیں وہ شرطیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمشکرات و سواغت ایب ککبر پھر ہمارے اس یوٹیوب کے چینل میں جس کا نام ہے ایزیٹری جہاں پر آپ کو ایمیگریشن کے ریلیٹڈ انفومیشن ملتی رہتی ہے وہ بھی جنوان تاں جو آپ ہونے والے فراؤڈ سے بس سکیں کوئی ایجنٹ آپ کے ساتھ فراؤڈ کر رہا ہے تو آپ اس سے بچا جا سکیں تو دوستو ہی آج یہاں پر بات کر رہے ہیں ہم بیلجیم کی بیلجیم کے وارک پومنٹ کے بارے میں ایک انفومیشن آئی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیر کرنا چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ وہ انفومیشن آپ کے لیے بہت ہی اچھی ہوگی جو جو بھی بیلجیم میں جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک خوشکبری ہو سکتی ہے یا جو بھی بیلجیم میں ایز ای ویسٹر ویسٹر پر گئے ہیں یا پھر جانا چاہتے ہیں یا جانے کا پلان میں آ رہے ہیں یا واپ آؤٹ میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے خوشکبری ہو سکتی ہے تو دوستو چلیس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میری ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ایمیگریشن کے ریلیٹڈ انفرمیشن اگر اس چینل پر ڈالتے رہتے ہیں تا جو آپ کو صحیح جانکاری مل سکے جو بھی باہر فوراں میں جانا جاتے ہیں تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں بیلجیم کی بیلجیم سے یہ ایک انفرمیشن آئی ہے جو بھی میرے دوست بیلجی میں جانے جاتے ہیں بیلجیم شینلگ کا حصہ یورپین کنٹری ہے تو خوشکہ بری یہ ہے جو بھی لوگ بیلجیم میں ابھی ہیں ٹورس ویزے پہ گئے ہوئے ہیں یا آپ ٹورس ویزے پہ جانے کی سوچ رہے ہو یا آپ بیلجیم میں وہاں پرمیٹ پہ ہو یا ٹورس ویزے پہ ہو کسی بھی طریقے کہ آپ ایڈیا میں ہو آپ بیلجیم میں ہو یا کہیں بھی ہو آپ بیلجیم کے لیے سوچ رہے ہو تو یہ آپ کے لئے ویڈیو ہے دوستو بیلجیم نے ایک ابھی اناؤنس کیا ہے کچھ الکے سٹیٹس میں کہ بیلجیم میں جو ونسٹر ویزا تھا پہلے اس کو آپ وارک پرمیٹ میں کنورٹ نہیں کر سکتے تھے بٹ اب انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ونسٹر ویزا کو یہی سے بیلجیم میں رہتے ہوئے بندہ جو ہے اپنا وارک پرمیٹ میں کنورٹ کروا سکتا ہے مطلب کہنے کا کہ اگر آپ بیلجیم میں ٹورس ویزا لے کے جاتی ہو تو آپ اس کو بیلجیم میں ہی رہتے ہوئے وارک پرمیٹ میں کنورٹ کروا سکتی ہو بٹ اس کے کچھ ہونا نے شرطیں رکھی ہیں وہ شرطیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو ایک آپ کو بیلجیم میں ٹورس ویزا پہ جانا پڑے گا اگر آپ ٹورس ویزا تو پہلے بیلجیم کا میں آپ کو بتا دوں یہی پہ کہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا آپ کو پروپر آئیٹنری بنانے ہی پڑتی ہے یا پھر ہوتل بوکنگ ہے اپنا جانے کے ٹکٹ آنے کے ٹکٹ آئیٹنری پوری بتانی پڑتی ہے کانگا گھومنے جا رہے ہو ہوتل بوکنگ کرنا پڑتا ہے اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے تو آپ کو وہ سپانسر کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کو بتانا پڑتا ہے تو یہ کن کے لیے ہے کہ اگر آپ ویسٹر ویزے پہ جا رہے ہو اور آپ آلرڈی ویسٹر ویزے پہ بیلجیم جا رہے ہو وہاں پہنچ چکی ہو تو آپ کا جو ویسٹ ویزا ہے اس کو ورک پرمیٹ میں آپ کنورٹ کروا سکتے ہو پہلے کیا تھا آپ کو جو ہے اگر آفر لیٹر بیلجیم سے ورک پرمیٹ مل بھی جاتا تھا تو آپ کو انڈیا واپس آنا پڑتا تھا اور انڈیا سے دوبارہ ورک پرمیٹ حاصل کر کے جانا پڑتا جیسے کہ آپ کو انڈیا سے آپ کو بیلجیم میں ہے آپ کو آفر لیٹر کوئی کمپنی دے رہی ہے تو آپ کو انڈیا واپس آنا پڑتا تھا دوبارہ سے ورک پرمیٹ اپلائی کر کے جانا پڑتا تھا اب ایسا نہیں ہے اب اگر آپ کے پاس ویسٹ ویزا ہے بیلجیم میں آپ آلریڈی ہو تو آپ اس کو کنورٹ کروا سکتے ہو اگر کوئی کمپنی آپ کو جو آفر دے رہی ہے بٹ اس کی کچھ شرطیں رکھی ہیں آپ کو شرط یہی ان کی ماننی پڑے گی آپ کو وہاں کی لوکل لینگویج آنی چاہیے جس بندے کو لوکل لینگویج آن جاتی ہے اسی کا ویسٹ ویزا ورک پرمیٹ میں کنورٹ ہوگا جس کو لوکل لینگویج نہیں آتی ہوگی اس کو پھر دوارہ انڈیا جانا ہوگا وہاں سے تھوڑی بہت لینگویج سیکھنی پڑے گی پھر دوارہ ورک پرمیٹ اپلائی کرنا پڑے گا ان کے لئے سیم ہے بٹ اگر آپ لینگویج سیکھ کے جارے ہو تو آپ کے لئے چھے لینگویج کون کون سی آنی چاہیے سب سے پہرے تو فرینچ آنی چاہیے ڈچ لینگویج ہے ان کی تیسری جرمن اگر آپ کو جرمن آتی ہے یا آپ کو دچ لینگویج آتی ہے یا آپ کو فرینچ آتی ہے یا تین لینگویج میں سے آپ کو ایک بھی لینگویج تھوڑی بہت آتی ہے کہ اگر سامنے والے کی بات سمجھ سکو اور بتا سکو تو جو آپ کا ویسٹ ویزا ہے بیلجیم میں وارک پرمیٹ میں وہیں پہ کنور کر دیا جائے گا اگر آپ کو کوئی کمپنی جواب آفر دیتی ہے تو دوستو یہ تھی جانکاری بیلجیم جانے والوں کے لئے خوشکوری اگر آپ کا وہیں سوال یا کوئی سجاہ ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا وہاں پر اس کا جواب دینے کی یا آپ کے لئے ویڈیو بنانے کی تو دھنیے وادہ دوستو thank you so much for watching ملتے ہم نیکس ویڈیو کے تک تک لئے good bye